اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں ڈاکٹر وسیم احمد خان میں اس وقت چولستان ڈیزرٹ میں ہوں یہ جو دائیں بھائیں آپ ہیبیٹیٹ دیکھ رہے ہیں یہ ڈیزرٹ لائک تو نہیں ہے سیمی ڈیزرٹ ہے اور یہ ایک ٹیپیکل گراس لینڈ ایکو سسٹم کا ایک ریپریزنٹیٹیو کہلے ایریا ہے تو گراس لینڈ ایسا جس میں آپ کو گھاس زیادہ نظر آتی ہے درخت نہیں ہوتے یا چھوٹی چھوٹی کوئی شربز نظر آئیں گی آپ کو تو یہاں پہ ایک چیز کا تعرف کروانا مقصود ہے شاید بہت کم لوگ جانتے ہوں گے اس چیز کو کہ پاکستان میں ایک پرندہ ایسا پایا جاتا ہے جس کو ہم گریٹ انڈین بسٹرڈ کہتے ہیں یا مقامی زبان میں بھکڑ اس کو کہتے ہیں یہ ایک پرندہ ہے بسٹرڈ فیملی سے ہے بسٹرڈ وہ پرندے ہوتے ہیں جو زیادہ چلنا پسند کرتے ہیں اڑنا آوائیڈ کرتے ہیں تو جیسے تلور ہے ہبارہ بسٹرڈ ہے اس طرح یہ گریٹ انڈین بسٹرڈ ہے تو پاکستان میں چولستان ڈیزرٹ میں انڈیا بارڈر کے ساتھ ساتھ ایک ایریا ہے جہاں پہ یہ پایا جاتا ہے اور بارڈر کے اس پار انڈیا والی سائیڈ پہ کچھ ایریا ہے تو یہ والا پرندہ پوری دنیا میں صرف اس ریجن میں پایا جاتا ہے چولستان کچھ پاکستان کا علاقہ کچھ انڈیا کے علاقہ اور یہاں پہ ہی صرف ہے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ریجنلی انڈیمک برڈ ہے یعنی کہ یہ پرندہ اس کے علاوہ دنیا میں اور کسی جگہ پہ نہیں پایا جاتا ہے اس کے بارے میں کچھ خاص باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا مقصود ہے پہلی بات تو یہ کہ یہ انڈیمک ہے اور دنیا میں کسی اور جگہ پہ نہیں ہے اور اس کی جو تعداد ہے پوری دنیا میں پوری دنیا میں کیا یہ جو انڈو پاک یا یہ جو چولستان کا ایریا ہے یہاں پہ انڈیا سائیڈ پہ کوئی سو ڈیڑھ سو کے لگ بگ ہوں گے اور پاکستان سائیڈ پہ کوئی بیس پچیس کے قریب ہوں گے جو ایسٹی میٹس ہمیں بتاتے ہیں تو یہ پرندہ جو ہے یہ آئیو سین ریڈ لسٹ میں کرٹیکلی انڈینجرڈ شمار ہوتا ہے یعنی کہ ایسا پرندہ جس کی نسل مادومی کی طرف جا رہی ہے ختم ہو رہی ہے اور اس کو کچھ ایسے خطرات لاحق ہیں کہ وہ دے بائی ڈے یا روز روز یا آہستہ آہستہ اس کی پاپولیشن کم سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے تو اس طرف اس کو کیا خطرات ہیں اس طرف کیا خطرات ہیں اس طرف انڈیا والی سائیڈ پہ لو یہ ہمارے قریب یہ آپے بارڈر ہے تو انڈیا کے طرف جو کنزرویشنیست ہیں وہ اس کے لیے کیا تگو دو کر رہے ہیں اور ہمارے علاقوں میں اس کو بچانے کے لیے ہمارا میکمہ جو وائل لائف وہ کیا کر رہے ہیں تو جو اس کے ڈیکلائن کا جو پہلو ہے اس میں انڈیا والی سائیڈ کی اگر بات کریں تو یہ چولستان ڈیزرٹ ہے اس طرف بھی ڈیزرٹ ہے لیکن وہاں پہ ریسنٹلی ایک کنال بنائی گیا ہے اندرہ گاندی کنال تو اس کنال کی وجہ سے سارا علاقہ گرین ہو گیا سبزہ ہی سبزہ ہو گیا ہیبیٹیٹ بلکل ڈیفرنٹ ہو گیا چینج ہو گیا پہلے یہ اس طرح کی ویلڈرنیس تھی گراس لینڈ ایکو سسٹم تھا جب وہاں سے پانی جہاں پہ آ جاتا ہے تو وہاں پہ ہریابل ہو جاتی ہے سبزہ آ جاتا ہے ہر طرف گرینری ہی گرینری ہو جاتی ہے تو وہ اس کے ہیبیٹیٹ وہاں پہ ڈسٹرپ ہو گئے دوسرا وہاں پہ اوور گریزنگ بہت زیادہ ہے پاسچرز ہیں اس طرح کی چراغائی ہیں اور بھیڑ بکریاں گائے بھین سے بہت زیادہ چرتی ہیں وہاں پہ تو جب اتنی زیادہ تعداد میں گائے چرتی ہیں تو اس کی نیسٹنگ گراؤنڈز تباہ ہو جاتی ہیں انڈے ٹوٹ جاتی ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں تیسرے نمبر پہ سولر پاور سسٹم وہاں پہ بہت زیادہ ہے جس کے ویسے وہ جو ہائی ٹینشن پولز ہوتے ہیں اور ان کی جو تارے گزر رہی ہوتی ہیں اس کے ساتھ بھی ٹکرا کے مرتے ہیں یہ پرندے تو اس طرف یہ تین میجر فیکٹر ہیں لیکن ہمارے ہاں پاکستان میں گریزنگ تو ہے ہی ہے لیکن گریزنگ اتنا بڑا فیکٹر نہیں ہے اس کے ڈیکلائن کا ہمارے ہاں جو سب سے بڑا فیکٹر اس کے ڈیکلائن کا ہے وہ مطلب بڑے شرم کی بات ہے یہ کہنا پڑتا ہے کہ گویا پوری قوم ہی کمزوری کا شکار ہے کہ جو اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایفروڈیسیک ہے یعنی کہ یہ مردانہ کمزوری کا ایک علاج ہے تو ساری قوم اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے اور یقین کریں کہ یہاں پہ سوشل میڈیا پہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ اس کا شکار کرتے ہیں کچھ لوگ چھپ کے آتے ہیں میکمہ جو ہے وائلیف ڈپارٹمنٹ ہے بھرپور کوشش کر رہا ہے اس کو بچانے کی لیکن چھپ کے چوروں کی طرح آنا اور ایک آر پرندہ مارنا اور پھر بیچنا اور لاکھوں تو نہیں کم از کم ساٹھ ستر ہزار میں ایک پرندہ بھگ جاتا ہے اس کا جو وزن ہے وہ چھ سات آٹھ کلو تک بھی اس کا وزن ہو جاتا ہے تو یہ جب ایک پہلو نمائع کیا جاتا ہے کہ اس کے ذریعے سے یہ کمزوری کا علاج ہوتا ہے تو بڑے بڑے پڑے لکھے لوگ بھی جہالت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کی طرف بھاگے آتے ہیں اس کو کھاتے ہیں تو سب سے بڑا فیکٹر ہمارے علاقوں میں یہ ہے جو اس کے لیے ڈیکلائن کا سبب بن رہا ہے میرے ساتھ اس وقت جو ہمارا یہ ریجن ہے بہاولپور ریجن چولستان جو ہے اس کے جو ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں سید علی عثمان بخاری صاحب موجود ہیں ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ میکمہ اس تلور کی سوری یہ جو گریٹ انڈین بسٹڈ ہے اس کے تحفظ کے لیے اس کی سروائیول کے لیے کیا کر رہے ہیں انہوں نے ابھی تک عملی اقدام کیا کیے ہیں اور ان کا فیوچر میں پلان کیا ہے کہ اس یونیک پرندے کو بچایا جائے اگر یہ یہاں پہ ختم ہو گیا تو گویا پوری دنیا سے اس کی نسل ختم ہو گئی تو بخاری صاحب اسلام علیکم آپ بتائیے گا کہ آپ کا میکمہ اس کے لیے کیا کر رہے ہیں ہم اس وقت گریٹ انڈین بسٹڈ وائی لیف سنچری کے اندر کھڑے ہیں ہمارا اس کے تحفظ کے لیے دن رات چوبیس گھنٹے سات دن ہمارے پروٹیکشن کیمپس ہیں وائی لیف چیک پوسٹس ہیں سٹاف وائیکلز ہر وقت جو ہیں وہ اس نایاب پرندے کے تحفظ کے لیے ہم جو نا مینت کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں الحمدللہ پچھلے کافی عرصے سے کوئی ہنٹنگ اس طرح کی رپورٹ نہیں ہوئی ہم نے جو ہے نا وہ فول پروف سیکیورٹی کا جو اس کا پروٹیکشن کا وہ الحمدللہ انتظام کیا ہوا ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ جاری رہے گا بلکہ تھوڑے عرصے میں ہم کچھ اور اس کو جو سیکیورٹی کا ہے اس کو بڑھا رہے ہیں اس میں انفرسٹریکچر کچھ ڈیویلپ کرنا ہے اس ایرے میں کوئی نئے ہمارے پروٹیکشن کیمپس لگیں گے وہیکلز اور سٹاف بھی جو ہے نا وہ زیادہ ہو جائے گا اور اس کی جو لیجسلیشن ہے اس لیول پہ اور ہم اس سینچری کو مزید پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس کی فینسنگ اور اس طرح کے جو ہے نا وہ بھی پلینز ایرے گاہ رہے ہیں اچھا بیورز یہ دیکھیں کہ انہوں نے ایک لفظ یوز کیا ہے وائیڈ لیف سینچری تو جو کنزرویشن کی اسطلاح میں وائیڈ لیف سینچری سے مراد ایسا پروٹیکٹیڈ ایریا یعنی ایسا ایریا جس کو تحفظ فرام کیا جاتا ہے وائیڈ لیف سینچری ان میں ٹاپ پہ ہوتا ہے یعنی کہ کسی جانور کو اس کے قدرتی محول یا مسکن کے اندر اس طرح تحفظ جیا جاتا ہے کہ اس کے اندر کوئی گاڑی نہیں آسکتی کوئی بندہ نہیں آسکتا کوئی چرائی کے لیے جانور نہیں آسکتا کسی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہو سکتی شکار تو بہت دور کی بات ہے تو بہرحال انہوں نے جہاں جہاں پہ گریٹ انڈین بسٹرڈ آتا ہے یا رہتا ہے اس پورے ایریا کو نوٹیفائی کر دیا ہے ایک وائیڈ لیف سینچری ڈیکلیئر کر دیا ہے اس کو گریٹ انڈین بسٹرڈ وائیڈ لیف سینچری کہتے ہیں یا جی آئی بی اس کو اب مخفف اس کا جی آئی بی وائیڈ لیف سینچری کہتے ہیں تو آپ کے پاس بخاری صاحب یہاں پہ میں نے دیکھا ہے جگہ جگہ آپ کی گاڑیاں گھومتی نظار ہیں ٹوٹل کتنی آپ کے پاس گاڑیاں اور کتنا سٹاف آپ نے ڈیپیوٹ کیا ہوئے اس پرندے کو بچانے کے لیے ہم نے جو سینچری کی پورٹیکشن کے لیے سینچری کے اندر تو ہماری مومنٹ بہت کم ہوتی ہے جو ہم پریفری ہوتی ہے باؤنڈری پہ وہاں پہ زیادہ ہماری مومنٹ ہوتی ہے تو چار گاڑیاں ہم بسکلی ڈیپیوٹ کی ہوئی ہیں ہم نے سینچری کے لیے اس کے لیے وہ سپیشل سکوارڈ بھی سٹینڈ بائی رہتے ہیں اگر ضرورت پڑے تو موو کرتے ہیں تو چار گاڑیاں ہیں جس میں ہماری تین چیک پوسٹیں انوالو ہیں اور ایک ہمارا پروٹیکشن کیمپ انوالو ہے اس جی آئی بی کی حفاظت کے لیے اور یہ جو جی آئی بی وائل لیف سینچری ہے اس کا جو لمبائی ہے تقریباً بیس پندرہ بیس کلومیٹر لمبا ہوگا ایریا یہ تقریباً انڈیا بارڈر سے ڈیزٹ میں جو ہے یہ تقریباً پندرہ کلومیٹر ہے اور بارڈر کے ساتھ ساتھ ہوا تقریباً بیس کلومیٹر یعنی اس کی چوڑائی پندرہ کلومیٹر اور لمبائی بیس کلومیٹر ہے اور پندرہ بیس کلومیٹر چوڑائے اور لمبے ایریا کو بچانے کے لیے آپ کے پاس چار گاڑیاں ہیں جگہ جگہ پہ آپ کے چیک پوسٹ بنی ہوئی ہیں اور بڑا ڈیڈیکیٹی سٹاف اس میں ساتھ مصروف ہے اور ہم توقع کر سکتے ہیں کہ اب جو آپ کے آپ بھی ماشاءاللہ ینگ ہیں آپ کا سٹاف بھی بڑا ڈیڈیکیٹیڈ ہے بڑا پور عظم ہے تو امید کی جا سکتی ہے کہ انشاءاللہ یہ جو پرندہ ہے دنیا میں آپ دیکھیں جو ڈیویلپ کنٹریز ہیں وہ ایک ایک جانور کے لیے کیا کیا کچھ نہیں کرتے ایک جانور کئی مثالیں ایسی ہیں کہ ایک مینڈک ایک جگہ پہ تھا وہاں سے کوئی ڈیویلپمنٹل پروجیکٹ تھا کوئی ائرپورٹ بننا تھا تو لوگوں نے سٹے لے لیا کہ یہ جانور نایاب ہے ڈیمی کا یہاں سے ختم ہو جائے گا تو اس کی وجہ سے ان کو اپنا پروجیکٹ شفٹ کرنا پڑا لیکن اس جانور کو ڈسٹرب نہیں کیا تو ہم توقع کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ جو نایاب پرندہ ہے یہ دنیا میں کسی اور جگہ پہ نہیں ہے تو ہم اس کا انشاءاللہ تحفظ کریں گے اور یہ بیس پچیس سے بڑھ کے انشاءاللہ سینکڑوں میں اس علاقے میں انشاءاللہ گھومتا ہوا میں نظر آئے گا انشاءاللہ جی یہ نیچرل ہیبیٹیٹ ہے اس کا انٹیکٹ ہے ابھی یہاں پہ کوئی اس طرح سے ڈیویلمنٹ ورکیا اس طرح انڈیا والی سائیڈ پہ ہیبیٹیٹ ڈسٹرب ہوا ہے اس طرح ادھر نہیں ہے اور انشاءاللہ جب یہ پروٹیکشن لیول بہتر ہو گیا ہے اور یہ کنٹینو رہے گا تو وہ یہاں پہ نیسننگ بھی کرے گا بچے ہوں گے انشاءاللہ تعداد بڑھے گی اور بخاری صاحب جب کوئی بندہ اللیگل ہنٹنگ کرتا ہے پکڑا جائے ان علاقوں میں تو آپ اس کے ساتھ کس طرح کا پیار کا سلوک کرتے ہیں اگر کوئی ہنٹر پکڑا جائے تو قانونی طور پر ہم جو اس کی سزا ہے وہ کوٹ میں لے کے جاتے ہیں وہ پروٹیکٹڈ ایری ایکٹ میں جو فائن اور سزائیں جو ہیں وہ کافی مضبوط ہیں زیادہ ہیں تو کوٹ جو ہے اس کو الحمدللہ ہم اس کو اچھا پروسیکیوٹ کرتے ہیں اور اگزیمپل ری جو ہے اس کو فائن اور پنشمنٹ ہوتی ہے جی بہت شکریہ بخاری صاحب جزاکم اللہ